اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گر کٹشو تو بل آخر بھائی احساس ہو گئے غلطی کا پرانے ٹی ٹوئنٹی کپتان کو دوبارہ ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو بڑا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑ گئے دو دو ڈینڈ پاکستان ٹیم کو پڑ گئے ہیں اور ایک بڑے پلیئر کے اوپر ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے بیس منت کے لیے بین کر دیا گیا ہے تو آخر یہ کیا سین ہے تو یہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو جہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کپتان کی جس کا اس وقت ستارہ بلکل ڈوب چکا ہے ٹوٹ چکا ہے گر چکا ہے جو بھی کہیں وہ ہے جناب روح شرما ممبئی انڈینز نے بھی ان سے کپتانی چین لی اور بھارت کے دو سکوٹس کا وہ بندہ حصہ نہیں ہے بندے اور ٹی ٹوئنٹی کا لیکن اب اطلاعات میں رہے ہیں کہ روح شرما ٹی ٹوئنٹی کے اندر سپیشلی واپسی کرنے جارہے ہیں جب بھارت کی ٹی ٹوئنٹی سٹریزیں سٹارٹ ہوں گی دوہزار چوئیس میں تو نہ صرف روح شرما ٹیم کے اندر کھیلیں گے بلکہ ٹیم کو لیڈ بھی روح شرما کریں گے اور کپتان روح شرما رہیں گے دوہزار چوئیس کا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کا بھارت کو جتانے کا عظم ہے ابھی بھی روح شرما کا اور روح شرما جب بھارت کے ٹی ٹوئنٹی کپتان بلکہ جناب پر قرار رہیں گے جی اب کنفرمیشن ہو رہی ہے اور روح شرما ہی بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کا دوہزار چوئیس میں لیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان ٹیم نے جس لو اوور ریٹ کا ایک پھڑا کریٹ کیا تو پاکستان کے دو پوائنٹس مائنس ہو گئے ہیں جی ہاں پہلے تو سب کو بتا ہے ایک شکست ملی اور پاکستان کے جو والٹس چیمپنشپ کے اندر پوائنٹس ہے اب دو پوائنٹس کی کٹوثی پاکستان ٹی پی کر لی گئی ہے اور یہ بھی ایک دھچکہ ہی ہے خمیازہ ہی ہے یعنی کہ ایک اور ڈینڈ پڑ گیا ہے اس بات میں تو کوئی میں سمجھ دو رہا ہے نہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے رائٹ آم فاس بولر نوین الحق صاحب جو ہیں ان کو جب آپ کو بتا ہے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے یو ای کی اس کے اندر کوئی انہوں نے مطلب جو خلاوزی کی ہے کچھ رولز کی جس وجہ سے ان کو اب بیس منت کے لیے بین کر دے گی یعنی کہ تقریباً وہ دو سیزن لاگ بھاگ جو ہے وہ آئی ایل ٹی کے جو سپیشلی ہیں وہ نہیں کھیل پائیں گے جی ہاں انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کی ہے آج ہوئے ہی کی وہ بندہ نہیں کھیل پائے گا یہ آپ کلیئر کر دیا گیا نوین الحق کے لیے تو یہ پوزٹیپ نہیں ہے لیکن بندہ پی ایسل میں کھیلے گا یہ کلیئر ہونے سے یہ بارحال آپ ڈیٹس اچھ لئے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار جب سبسکرائب پلیز کر دینا